السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردیوں کا موسم ہے اور تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اگر میرے اقب میں آپ دیکھیں تو ہمارے پہاڑ برف کی سفید چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کے نیچے والا جو علاقہ ہے کہیں تو پانچ فٹ کہیں چار اور کہیں تین فٹ یہ ایک بہت بڑی تہ جو ہے وہ جمع ہوئی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ دوست اور ساتھی جو مختلف علاقوں سے اور مختلف شہروں سے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہیں اور وہ شمالی علاقہ جات یعنی نتیہ گلی، ناران، کاغان، شوگران اور سپیشلی مالم جببہ، سوات کا رخ کرتے ہیں اس برف کو دیکھنے کے لیے اور ایک بہت بڑی غلطی جو کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو، معصوم بچوں کو اور بزرگوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں یہ نہ سوچتے ہوئے ان دنوں میں ان علاقوں کا رخ کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے مری میں رونما ہونے والا ایک بہت بڑا حادثہ جس میں کئی جانے اللہ کو پیاری ہو گئی وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے اور اسی برف کو دیکھنے کے لیے ان علاقوں کی سیر کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یقینی طور پر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بہت خوبصورت پیدا کیا یہ کائنات بہت خوبصورت پیدا کی لیکن یہ کائنات انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا تو اس سے پہلے چار قسمیں کھائیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قسم اٹھائی تین کی قسم اٹھائی زیتون کی قسم اٹھائی تور سینہ پہاڑ کی اور امن والے شہر کی پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ یقینی طور پر انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو یقینی طور پر ان دنوں میں ان علاقوں کا رخ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے اور اس پر بھی علمیہ کی بات یہ کہ اپنے ساتھ معصوم بچوں کو لانا اپنے ساتھ فیملیز کو لانا اپنے ساتھ بزرگ لوگوں کو لانا اور پھر قیمتی جانوں کا زیاہ ہو جانا یقینی طور پر سب کے لیے باعث تشویش اور باعث افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے اس جان کو انتہائی قیمتی پیدا کیا انسان کو بہت قیمتی پیدا کیا یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انمول تحفہ ہے اس زندگی کی قدر کریں اور اس زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ